موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مزبان ارشد حسین سید محمدی آپ کی خدمت میں لائیا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو کمب قبیلے بنا دیئے ہیں ناظرین اس آیت میں اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے یعنی ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نو وجود میں آئی ہے پوری دنیا پورے انسان پوری نسل پوری جنس جو ہے وجود میں آئی ہے ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے آج تمہاری جتنی بھی نسلیں دنیا میں پائی جاتی ہے وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخے ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی دوسرے یہ کہ اپنی اصل کے اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہارا قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا یہ ایک فطری عمر تھا ظاہر ہے کہ پورے روح زمین پر جتنے انسان بس رہے ہیں جتنے خاندان زندہ ہیں تو وہ ایک خاندان سے ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا نسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ ضروری تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئے موجودہ دور میں قوم وطن نسل رنگ اور زبان یہ پانچ چیزیں جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں انہی میں سے کسی کو بنیاد قرار دے کر کے پوری انسانیت کو کئی گروہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں مرتے ہیں یا تو وہ نسل کی بنیاد پر یا تو رنگ کی بنیاد پر یا تو قوم کی بنیاد پر یا تو خاندانی کی بنیاد پر کسی کو قومیت پر ناز ہے کسی کو اپنے رنگ پر ناز ہے سفید رنگ ہونے پر ناز ہے فقر ہے کسی کو سید ہونے پر فاروقی ہونے پر انساری ہونے پر صدقی ہونے پر ایک دوسرے پر فقر ہے کتنی بڑی بری بات ہے لوگ حتیٰ کے آپس میں معاملہ یہاں تک خطرناک ہے کہ ایک انساری دوسرے کسی خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا ایک سید حالانکہ مسلمانوں کا یہ حال ہے غیر مسلمین کو تو چھوڑ دیجی مسلمانوں میں یہ معاملہ ہے کہ ایک سید اپنے سے دوسرے خاندان میں جو ہے شیق میں خانوں میں شادی نہیں کرنا چاہتا اسی طرح خان جو ہے اس کے علاوہ کسی اور خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو نچلے درجے کا سمجھتا ہے کتنی بری بات ہے ہم نے ان چیزوں کو تفاخر کا تنافر کا ذریعہ بنا دیا ہے جبکہ اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہ صرف تمہارے تعارف کے لیے بنایا تھا تمہیں پہچاننے کے لیے بنایا تھا کیونکہ ممکن نہیں تھا کہ ایک کا نام عبداللہ ہے اس کے والد کا نام احمد ہے تو عبداللہ بن احمد تو ایسے کئی لوگ ہو سکتے تھے جن کا نام عبداللہ ہوتا اور ان کے والد کا نام احمد ہوتا لہذا اس کو پہچاننے کے لیے اس کی تمیز کے لیے اللہ تعالی نے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں نہ کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے انشاءاللہ ناظرین اور بھی کچھ باتیں اس آیتوں میں ذکر کی ہیں وہ ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں آج کا ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے میت کے گھر والوں کے لیے کھانا پکا کر کے بھیجنا ہمارے معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کے گھر وفات ہوئی ہے بچارہ غم میں ہے پریشانی میں ہے بھیڑ جمع ہو جاتی ہے پھر اس کو اپنے گھر میں کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے کھانے کے لیے جو ہے کہیں سے منگوانا پڑتا ہے بہت تیاریاں کرنی پڑتی ہے ہمارے یہ ماہولے لیکن یاد رکھئے سنت کیا ہے سنت عمل کیا ہے دیکھئے حدیث حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعو لی آل جعفر طعاما فإنہو قد عطاہم امر شغلہم کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ جب ان کے والد جعفر کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ ان پر ایک ایسا امر آیا ہے ایسا حادثہ پیش آ گیا ہے جس نے انہیں اس کا موقع نہیں دیا یعنی کھانا پکانے کا موقع نہیں دیا لہذا سنت عمل یہ ہے کہ جب کسی کے گھر وفات ہو تو اڑوس پڑوس کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان کے گھروں پر کھانا بھیجیں میت کے گھر پر کھانا بھیجیں یا کوئی آدمی جو ہے کھانے کا انتظام کسی طرح سے کر دیں تاکہ جو شرکت کرنے والے ہیں جنازے میں جو لوگ آئے ہیں ان کو کھانے کا انتظام ہو جائے ہمارے ہاں ہوتا ہے باورچیوں سے کھانا بنا کر کے منگوا لیتے ہیں بہت اچھی باتیں یہ عادت اچھی ہے سنت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں آج ہم بات کریں گے اللہ کے نام العفو کے بارے میں جس کا معنی ہے درگزر کرنا معاف کرنا گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والا اللہ تعالی نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًا غَفُورًا کہ اللہ تعالی درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے العفو وہ ذات ہے جس کے پاس عام معافی ہے جو بندوں سے سرزد ہونے والے گناہوں کو شامل ہے بالخصوص جب وہ معافی کا سبب فراہم کریں جیسے استغفار کریں توبہ کریں عمالِ صالح کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے العفو کا اصل میں معنی جو ہوتا ہے نا وہ یہ کہ گناہوں کو مٹا دینے والا دھو دینے والا بلکل صاف کر دینے والا تو اگر بندہ ان ازباب کے حصول کی کوشش کرتا ہے استغفار کرتا ہے گناہوں سے اللہ کی معافی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی ضرور معاف کرتا ہے تو العفو یہ بہت ہی اہم نام ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالی سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اس کے تعلق سے اور کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ میں اگلے درس میں رکھوں گا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی